دیش نواسیوں کوفت نیخنطین ہمارے دیش میں بھی ویسے ہی پھیلتے جا رہے ہیں جیسے کی باہر دیشوں میں اگر ہم اس بیماری کو جلدی سے نہ روکنے کی کوشش کرے تو بہت سارے لوگ بیمار ہو سکتے ہیں ہمارے دیش میں اور اس کا علاج کرنا بھی مشکل ہو جائے گا ہمیں اس کوفت نیخنطین بیماری کو روکنا ہوگا اس کے ذمہ داری ہمیں اپنے اوپر لینا ہوگا اور جتنے بھی نیم بتائے گئے ہیں ان تمام نیموں پر ہمیں چلنا ہوگا کچھ وشیس نیموں پر ہمیں پرکاش ڈالنا ہوگا جیسے کی پانچ لوگوں سے زیادہ اکتریت ہونا منع ہے اس کا مطلب ہے کہ کہیں پر بھی کوئی بھی اچسو آیوجیت کرنا ایک دم منع ہے جہاں پر پانچ سے زیادہ لوگ اپسیت ہو سکے زیادہ سے زیادہ لوگ جو اس بیماری کا شکار ہو گئے ہیں جو بسمت ہو گئے ہیں وہ لوگ اچسو یعنی فیشس اور مندر مسجد یا گرجہ گھر یعنی ریلی خیویس بیئین کمست یا توفیر بخرافنے سے میں بھاگ لینے سے بیمار پڑے ہیں اگر آپ کو لگے کہ آپ اس بیماری کا شکار ہوئے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر پر ہی رہے اگر آپ کو خانسی ہے اگر آپ کو بکھار ہے اگر آپ کے گلے میں پیڑا ہے اگر آپ کو گرمی محسوس ہو رہی ہے اگر آپ کے بدن میں پیڑا ہے اگر آپ کے سر میں درد ہے آپ کو دیا رہی ہے آپ کو کھانا میں سواد نہیں یا کھانا کی مہک آپ کو نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو یہ بیماری ہے آپ سے نیویدن ہے کہ آپ پریوار یا آس پاس میں پڑوسی کے یہاں نہ جائے اور اپنے کام پر بھی نہ جائے اور یہاں تک کی آپ دکان تک بھی نہ جائے آپ گھر پر ہی رہے اور گھر سے باہر نہ نکلنے کی کوشش کریں آپ ترنت تار کریں اپنے ہائس دکٹر کو جس کا نمبر ہے این زیف آخت اپنے ہاتھوں کو آپ ہمیشہ سابن اور پانی سے اچھی طرح سے دھوئے یا پھر ہنٹ سینٹائیسر سے اپنے ہاتھوں کو آپ صاف کرنے کی کوشش کریں جس میں کم سے کم ساٹھ پرتیشت یعنی زیستخ پرسنٹ الکوہل ہونا چاہیے اس کا وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر چیزیں جو ہم ہر روز اپنے ہاتھوں سے چھوتے رہتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ فیرس کے حصے ان چیزوں پر بھی موجود ہو اس کا مطلب ہے کہ اپنے آنکھ، ناکھ اور موہ کو آپ ہاتھ ساف کرنے سے پہلے نہ چھونے کی کوشش کریں کوفت نیخنٹین جو افستانت کے بارے میں آپ سے بتائیں ہے اس کو آپ پالن کرنے کی کوشش کریں اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کم سے کم ڈیر میٹر، این این ہلف میٹر کا افستانت یعنی فاصلہ پر رہنا ہے اگر کہیں آپ جائے یا کسی سے آپ ملے کوفت نیخنٹین ایک بسمیٹنگ ہے، ایک بیماری ہے جو منس توٹ منس مطلب ویکتیگت پھیل سکتا ہے اگر ہم آپ اس میں بات کرے، اگر ہمیں چھیک آئے، یا پھر ہمیں کھانسی آئے، یا ہم گانا گاتے ہیں تو ان تمام چیزوں سے یہ بیماری پھیل سکتی ہے یعنی یہ بسمیٹنگ ممکن ہے ہم جتنا بھی نزدیک آئے ایک دوجہ کی اتنا ہی زیادہ خطرہ ہے اس بیماری کا شکار ہونے میں آپ اپنے آپ کو اور اوروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں نیویدن ہے کہ آپ ایک منٹ نیوس بدیکنگ استعمال کریں اگر آپ باہر نکلے اور جہاں آپ جائے جہاں اور لوگ بھی شامل ہے اس کا مطلب ہے کہ جہاں پر بھی آپ جائے جو جگہ چاروں طرف سے بند ہے کانتور ہو، دکان ہو، کہیں کوئی ریسٹورانٹ ہو، کہیں سیکن ہائس ہو یا بازار ہو جہاں بھی آپ جائے اپنا منٹ نیوس بدیکنگ آپ پہنتے رہے ایک ایسا منٹ نیوس بدیکنگ آپ کو پہننا ہے جو اچھی طرح سے آپ کے موہ کو ڈھک سکے اگر آپ اپنے فیٹس، بروم فیٹس یا اپنی گاڑی میں ہے تو آپ کو منٹ نیوس بدیکنگ پہننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر ہم ان نیموں کا پالن نہیں کریں گے تو افسوس کہ اور بھی سخت نیموں کا پالن ہمیں کرنا ہوگا اور مجبورند کرنا ہوگا پر اگر ہم ساتھ میں مل کر کے اور اپنے صحت یعنی اپنے خزونت ہیٹ کو سرکشت رکھنے کے واسطے ایک دوجہ کی مدد کریں اور ایک دوجہ سے بچنے کی کوشش کریں تو ہم اس کوفت نیخنگتین کے سپریڈنگ کو یعنی اس بیماری کے پھیلنے سے ہم ایک دوجہ کو بچا سکتے ہیں یہ کوفت نیخنگتین ہمیشہ رہے گی اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے ہمیں اوروں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے اور اوروں کو بھی بچانا ہے